نتا جی سبحشن ربوس کے جتنے کامریڈز تھے ان کو گورنٹ آف انڈیا نے ایک قسم کا جو پرامس تھا کہ آپ کو سرکاری نوکری دی جائے گی کہ آپ لوگوں نے بہت محنت کی پر جتنے ان آرمڈ قسم کے کامریڈز نتا جی سبحشن ربوس کے تھے ان لوگوں کو یہ موقع دیا گیا اور آئین اے کے بہت سارے آفیسرز کو انڈین فورنس سروس ملیا گیا تھا ایک زمانے میں تو یہ بھی ایک کنسیڈوریشن تھا کہ صرف کچھ خاص کوالیفیکیشنز ہوں گے وہ ہی نہیں اگر آپ نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی ہے تو آپ کو ایک حق بنتا ہے اور آپ کو موقع دیا جائے گا ویسی وہ ویدیشوں میں گئے بھی تھے رہے بھی تھے یہ سارے لوگ تو انہیں تھوڑا سا ایکسپوزر تھا بھی جی جی ایک تو کمیشن تھا جیسے کہ میں نے کہا جس کا کام تھا انٹریو کرنا اور یہ ہو گیا ایک قسم کے irregular entrance جو تھے ساتھ میں ایک اور سسٹم بنا جس کا سسٹم ہے جس کا UPSC کے ذریعے جن کو لوگ کھولیا جاتا تھا تو UPSC کے ذریعے جتنے لوگ آئے ان کو کمپیٹیشن والا کہا جاتا تھا تو اس زمانے میں کمپیٹیشن والوں کے لیے بہت تھوڑے سے ہی بجٹ کیا گیا تھا اور اس میں چار یا پانچ لوگوں کو ہی ہر سال ہائر کیا جاتا تھا اور 1948 میں پہلا بیچ آیا اور 1948 سے لے کر 1958 تک جو پہلا جو دس سال ہے اس میں انہوں نے بہت خاص ٹریننگ دی ان کو ان لوگوں کو آکسفرڈ کیمبریج الگ الگ جگہوں پہ بھیجتے تھے اور بہت مہنگی ٹریننگ دی جاتی تھی پھر گاؤدہ ہاتھ میں بھی کام پہ لگاتے تھے چھے مہینے کے لیے ڈسٹرکٹ سورویس کراتے تھے چھے چھے مہینے کا الگ الگ ترہے کا ٹریننگ دے کے انہیں تیار کرتے تھے لگ بھگو ڈھائی سال کا تین سال کا ٹریننگ چھے فیزز میں ٹریننگ ہوتے تھے پر اس میں لینگویج ٹریننگ اور ہسٹری اور پولٹیکس ٹریننگ بہت زیادہ ہوتا تھا اور وہ آکسفرڈ کیمبریج میں ہی ہوتا تھا تو اس کے لیے کشنا مینن خود اس پہ سپر وائز کرتے تھے اس کام کو اور یہ ایک پورا پروسس تا کمپٹیشن والو کے لئے تو ایک طرف تو آپ دیکھیں ایرگولرز آ رہے تھے جیسے کہ آئی این اے یا پھر سٹینوگرافرز ریڈیو ایناؤنسرز بس ان کو ایک ہی چیز پار کرنا ہوتا تھا وہ جو انٹرویو ہے اور دوسری اور آپ کو جو پراپر طریقے سے بلکل کمپٹیشن کے ذریعے انٹرویوز کے ذریعے اور آخر میں نہرو کا جو خاص اپنا پرسنل انٹرویو ہوتا تھا اس کے ذریعے ان لوگوں کو لیا جاتا تھا وہ بھی انٹرویو کرتے تھے بلکل جو پہلے کے دس سال کی جو بس بات ہی نہیں اس کے بعد بھی جب سسٹم جب تھوڑا چینج ہوا نائنٹین فیفٹی نائن سے باہر بھیجنا بند کر دیا انہوں نے پر پھر بھی نہرو ہر سا اس وقت کچھ راجاؤں مہاراجاؤں کو بھی راجدود بنا کے بھیجا گیا باہر یہ تو ایک یونیک سسٹم تھا کہ جیسے کہ انہیں ایرگولرز میں ہی کچھ راجہ مہاراجہ کو دیوان کو کچھ تو ایسے رولرز تھے بلکل جیسے کوددہ سنگانی کے رولر تھے ان کو بھی تو بلکل تو سات سال آٹھ سال وہ راجہ راجہ کا ترہا کام کیے بھی وہ تو اس کے بعد ان کو محقہ ملا کہ آپ سرکاری نوکری کیجئے تو ان کو سرکاری نوکری ملا اور وہ آئی ایف ایس بنے اور کافی ایکسینٹرک قسم کے آئی ایف ایس تھے بہت الگ الگ قسم کی کانٹروورسی میں وہ فستے تھے پروٹوکالز اور وہ طور طریقے بلکل وہ کچھ اور ہیں بلکل دماغ سے اور یہ ان سب کے لئے ایک بہت بڑی چنوٹی آیا جب اندرہ گانتی نے پریوی پرس ایبولیشن کے لئے جب بل پاس کروایا پارلمنٹ میں تو اس وقت کئی سارے راجہ جو آئی ایف ایس میں تھے وہ لوگ کافی ڈسٹرپٹ تھے اور کچھ لوگوں نے تو کھلا مکھلا بغاوت بھی کیا تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے اس ان راجہ محالا جاؤ در ریگولرز کو رکھنا اور جو پروسس سے آئے ہوئے لوگ تھے کامپٹیشن دے کر انٹریویو کر کے ان کو بھی رکھنا یہ دونوں کب تک ساتھ ساتھ چلتا رہا آج بھی ایسی کچھ پوسٹس یا کچھ جگہیں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں جہاں ایرگولرز کو رکھ سکتے ہیں ایک بات جس کو نوکری ملا 1948 میں 1947 میں یا پھر even 1946 میں اگر وہ ایرگولر بھی تھے تو انہوں نے پورا اپنا جو نوکری کا سپین تھا وہ اپنا پورا نوکری کا سمائے انہوں نے نبھایا لیکن 1947 میں جیسے کنمپلی آئے کیم کنمپلی آئے وہ 1972 تک جاب کیا انہوں نے سرویس کیا اور جیسے کہ اس کے بعد پی آریس منی یہ بھی 70s تک سرویس کیا تو ان لوگوں کو کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اتنے سال کام کرنے کے بعد کو چھوڑ دینا ہے اب ایرگولرز ہیں پر 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 آئی ایف ایس آفیسرز تھے اور اسی کو ان کو ملا کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پر جیسے کہ آفیسر آن سپیشل ڈوٹی جیسے کہ مان لیجیے ہریون شرائی بچن امیتہ بچن کے فادر جی ان کو آفیسر آن سپیشل ڈوٹی لیا گیا تھا پر وہ تھے آئی ایف ایس بی یعنی انڈین فارن سرویس بی گریڈ کے آفیسر تھے اور نہیرو کے بہت خاص مطر تھے تو ان کو خاص ایک موقع دیا گیا تھا ہندی کو پرچلن کے لئے اور انہوں نے دس سال کام کی صرف دس سال اس میں ویدیش میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے نہیں ان کا کام تھا ہندی کو پروموٹ کرنا کہاں ویدیش منترالے میں اچھا ویدیش منترالے میں آپ کو یہ نوکری مل گئے ایک طرح کی اور ویدیشوں میں جا کر ہندی پروموٹ کریں گے ایسا اگر آپ ہیڈکوارٹرز میں ہندی کو پروموٹ کریں گے اور ان کا ایک کام تھا جو نئے ریکروٹس آتے تھے ان کو ہندی سکھانا تو جیسے کہ مسٹر نٹور سنگھ یا جو بچن ہریون شرائے بچن جو تھے وہ مسٹر نٹور سنگھ کے ہندی ٹیچر تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا لکھا ہے ان کے بارے میں آپ نے بات کر دیا تو جو اگر کسی نے ہندی پڑھایا کسی ایک ڈیپلومیٹ کو تو وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے وہ ہندی کا کچھ استعمال کریں گے کیونکہ آپ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں پہ انڈین ڈیسپور آپ کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ہندی میں تو اس کا ایک اہمیت ہے الگ سے اور اس زمانے میں جیسے کہ خاص طور سے کبھی بھی انڈین ڈیپلومیٹ کو یا پھر ایمبیسیڈر کو کچھ اور ہندی شبد کے ذریعے نہیں کہتے تو وہ کہتے ہیں راجدود تو یہ خاص ایک ایکسپریشن جو تھا کافی اسٹیبلشت تھا جیسے ویدیش منترالہ راجدود یہ سب چیزوں کو انہوں نے اسٹیبلش کروا ہے کہ کچھ اور دوسرا کچھ ٹرمز یا پھر کچھ اور کچھ شبدوں کا استعمال مت کرنا اب ہوتا ہے کسی کو ارگلرس کو نوکری ملتی ہیں آج کل کچھ جو آپ جانتے ہیں جس کو لیٹرال انٹرنٹس ہے یا پھر انٹرنز ہے اس کی کوشش ہوتی ہے بٹ ابھی جو بھارت کے انڈین فارنس سرویس ہے اس سرویس کا ابھی کافی حد تک ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کرن ہو چکا ہے تو اس میں اب باہر کے لوگوں کا گھسنا بہت مشکل ہے کیونکہ اب سب کمپٹیشن دیکھے جائیں گے یہ کہہ رہا ہے اب بہت ہی سٹریم لائنڈ طریقے سے آتے ہیں کیونکہ جو لاسٹ ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھے ڈاکٹر کرن سنگھ نائنٹین ایٹی نائن میں وہ بھارت کے راجدود نیوکت ہوئے تھے یونائیڈ سٹیٹس میں اور راجیب گاندی کا سرکار تھا اور شاید جون یا جولائی کے مہینے میں وہ خوشون سنگھ بھی میرا خیال ہے ہاں وہ ایمبیسی میں کام کرتے تھے کشنا منن کے ساتھ پر کار گرنے کے ترنت بعد ان کو بلا لیا گیا تھا اس پہ میں نام پڑھ رہا تھا جو ہے ویجے لکشمی پندیت کا بھی جی ان کا تو ایک اچھے خاصی ہسٹری ہے ڈیپلومیسی کے دنیا میں سنگھ خدراشتہ سنگھ میں بھی ہے یو ایس میں بھی تھی وہ اور نہرو کی بہن بھی تھی وہ ہاں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے اور ساتھ ہی پھر چھوئیے ذرا سا ان کی یوگدان کو بھی جن کا نام تھا لیلا مانی نائیڈو سروجی نائیڈو کی بیٹی تھی کیونکہ شروعاتی جو ریکروٹس ہیں ان میں یہ تھی اور مہیلہیں خاص کر انہوں نے کیا 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 کہاں جنڈے گاڑے کیونکہ بہت نام سنتے ہیں خاص کر ویجے لکشمی پندیت کا تو میں نے میرا جو کتاب ہے میں نے میرا کتاب کا ایک فوکس طے کیا تھا اور اس فوکس کو طے کرنے کے لئے میں نے جو فرسٹ افیشل ڈیریکٹری ہے انڈین فورن سرس کا جو نائنٹین فیفٹی ایٹ میں فیفٹی نائن میں پبلیش ہوا اور وہ صرف نائنٹین فورٹی ایٹ سے نائنٹین فیفٹی ایٹ کے جتنے آفیسز کو لیا گیا تھا ہائر کیا گیا تھا ان کے بارے میں ہے وہ ڈیریکٹری میں نے اسی کتاب کو اپنے نائیڈیو کے لئے